بائی جوز کے سیے ٹی ٹونٹی ڈریم لیون ٹیم بائی جوز کے سیے ڈریم لیون میرس پرڈکشن پی ای ای ورسز آر یو بی ڈریم لیون ٹیم تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کے سی ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا پی ای ای ورسز آر یو بی کے بیچ میں ہے پچ کے بارے میں بات کریں دوستو کافی سلو وکیٹ ہے لگاتار شیم پچھ پہ مقابلے کھیلے جا رہے ہیں تو بیٹنگ کرنا اتنا زیادہ آسان یہاں پہ نہیں رہے گا جو بلے باز پچھ پہ تھوڑا سا ٹائم سپینٹ کر کے بلے بازی کریں گے وہ یہاں پہ رن لگا سکتے ہیں ادروائے دوستو جو گین باز ہیں ان کو یہاں پر کافی اچھا جو سپورٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے آر یو بی کے بارے میں بات کرتے ہیں چھے مقابلے اب تک کھیلے ہیں اس میں سے دوستو انہوں نے دو مقابلے ون کیے ہیں باقی کے چار مقابلے یہ ہار کر آئے ہیں ٹیم کیورشے اکسیا دوستو ٹیم کے لیے لگاتا اور کافی اچھا پر فرم کر رہی ہے پینسٹھ تیراسی ایک سو دو تین جبور دستننگ کے لیے ہیں بیٹنگ کے علاوہ چار اور بولنگ بھی کرے گی اور چھے میچز میں اب تک چھے وکیٹ ہی اپنے بولنگ میں نکال چکی ہیں ایم ایبینا دوستو یہ بھی ٹھیک ٹھاک رن بنا رہی ہے انچاس چوبیس چتیس تین پاریاں اچھی کھیلی لاشٹ میچ میں پانچ رن بنائے سنتوز یہ دوستو ایوریج ہے سٹارٹ لے لیتی ہے رن نہیں بنا رہی ہے سترہ بنائے پھر آٹھ پھر دس پھر لاشٹ میچ میں گیارہ بنائے سنجویا سالیا نے دوستو بیٹنگ میں ایک میچ میں چوبیس بنائے تھے ایک میچ میں نو بنائے زیادہ بیٹنگ اچھی نہیں رہی ہے بولنگ میں دیکھا جائے دوستو تو کبھی دو تو کبھی تین کبھی ایک ایسی ایور یہ بولنگ کر رہی ہے چار میچ میں بولنگ کی ہے ابھی تک کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا جیسے تنیا نے آتی پہلے میچ میں چوبیس بنائے اس کے بعد سے کوئی خاص بیٹنگ نہیں رہی اور ورسیب بھی دوستو ایک میچ میں چارن بنائے تھے زیادہ بیٹنگ ملی نہیں جو سب زیپسہ ہے دوستو نمبر چھے ساتھ آٹھ کہیں پر بھی کھیل سکتی ہے لیکن بیٹنگ دیکھو گے ابھی تک بلکل فلوپ رہی ہے بولنگ میں کبھی دو کبھی تین تو کبھی چار ور ڈالے ہیں اور چھے میچ کے اندر دوستو اب تک صرف ایک ویکیٹ یہ نکال پائی ہے ان کے بعد دوستو ایم ایلینا ہے جو کی دو سے تین تو کئی بار چار ور بھی ڈال لیتی ہے پرفرم دیکھو گے بولنگ میں دوستو تو چھے میچ کے اندر انہوں نے تین ویکیٹ نکالے ہیں بیٹنگ میں دیکھا جائے دوستو تو موقع ملی تو دس بار رن یہ لگا سکتی ہے ان کے بعد نزلہ نو ساد ہے بولنگ کے طور پر آپ کو نظر آئے گی شروع کے دوستو چار میچ کے اندر چار ویکیٹ لاشٹ کے دو میچ میں ایک ویکیٹ نکالا ان کے بعد دوستو سی کے منیسہ ہیں ابھی تک کوئی خاص بڑی ایننگ ان کے بیٹ سے نہیں نکلی ہے ان کے بعد دوستو انجنہ تین سے چار ور ڈالنے والی ہے شروع کے تین میچ کے اندر تین ویکیٹ نکالے تھے لاشٹ کے دو میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا حالانکہ چار ور کمپیٹ کر رہی ہے بینس کے پلیئر کو لے کر اگر یہ کوئی بھی چینج وغیرہ کریں گے تو اس کی اپ ڈیٹ ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلی گام چینل میں اور ٹیلی گام زوئن کرنے کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل سائے گا ابھی دوستو پی اے کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت کے لیے اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور کہ آپ چینل پر پہلے بار جٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبالیں پی اے نے بھی دوستو سات مقابلے کھیلے ہیں سات مقابلوں میں سے دوستو انہوں نے چار مقابلے وین کیے ہیں تین مقابلے دوستو یہ شار کر رہے ہیں ٹیم کی اور سے جو سب جسنا آپ کو اوپن کرتے ہیں نظر آئے گی چسنا نے پہلے میچ میں 19 بنائے تھے لیکن لارچ کے چاروں میچوں میں بلکل فلوپ چر رہی ہے نوازتی بابو دوستو کچھ میچ میں رن بنا رہی ہے کچھ میں نہیں پچیس پندرہ پندرہ لارچ میچ میں 21 بنائے اکھیلا پونو کتن ہے دوستو انہوں نے تین پاریاں دیکھو گے تو سترہ بائیس اور شہنٹیس کھیلی ہے دو پاریوں میں تھوڑی سی فلوپ ہوئی ہے جے گھٹ تھی ٹیم کی کیپٹن ہے بیٹنگ میں نمبر چار یا پانس پہ کھیلے گی لیکن بیٹنگ پرفرم دیکھو گے دوستو کچھ خاص نہیں رہا ہے ایک میچ میں 11 بنائے تھا وہی ان کا ٹوف سکور ہے باقی بیٹنگ بلکل فلوپ رہی ہے لیکن بولنگ میں دوستو کئی با یہ گچھوں میں ویکیٹ نکال جاتی ہے شروع کے چار میچز میں چھے ویکیٹ نکالے پھر دو میچز میں ویکیٹ نہیں ملا لاشٹ میچ میں پھر انہوں نے تین ویکیٹ نکال کے دیئے انیل کمار انوسری لگاتار دوستو اچھا پرزن کر رہی ہے ہر میچ میں ویکیٹ نکال رہی ہے راشت کے تین میچ میں پانچ ویکیٹ ٹوٹل دوستو چھے میچ میں دس ویکیٹ نکال چکی ہے گنیس دیویا ہے تیرہ انتیس تیس پندرہ اور لاشٹ کے تین میچ سے وہاں پر بلکل فلوپ رہی ہے گوپی کا گیانتری دیوی ہے تیرہ اکیس لاشٹ میچ میں جیرو رن پر آؤٹ ہوئی تھی ان کے بعد ایل نیتیا کے بارے میں اگر بات کریں تو بولنگ کے طور پر آپ کو پوائنٹ دلوانے والی ہے شروع کے چار میچز کے اندر انہوں نے چار ویکیٹ اور لاشٹ کے تین میچز میں تین ویکیٹ اب تک سات ویکیٹ نکال چکی ہے شیبو ایلینا ہے دوستو کچھ میچز میں ویکیٹ نکالیں کچھ میں نہیں نکالیں تین میچز میں آپ دیکھو گے تو چار ویکیٹ ہیں اور باقی کے دوستو جو چار میچز دیکھو گے تو وہاں پر کوئی ویکیٹ نہیں ہے رازن انجو ہیں دو سے چار ور بولنگ کر رہی ہے ایک میچز میں ایک ویکیٹ نکالا تھا باقی کے چار میچز میں ویکیٹ نہیں ملا یعنی کے بعد سری کشنا ہے پہلے میچز میں ایک ور جیرو ویکیٹ لاشٹ میچز میں تین ور چودارن اور ایک ویکیٹ نکالا بینجز کے پلئے کو لے کر دوستو اگر کوئی بھی چینجز وغیرہ کی اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ سیئر کی جائے گی ہمارے ٹیلیگام چینل میں تو دوستو ٹیلیگام کو بلکل بھی مش مت کرنا لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا ابھی دوستو بات کرتے ہیں ٹیم کی تو بھی کیٹ کیپنگ میں دوستو اے بابو اور اے میں بینا دونوں کے دونوں بیش ٹیپشن ہیں لیکن دوستو اے بابو مجھے تھوڑا سا ایوریس پک لگ رہا ہے کچھ میچز میں بنا رہی ہے کچھ میں نہیں بنا رہی ہے تو میں ان کی زگہ پہ ایک ایک ایکسٹر گیند باز کے ساتھ یہاں پہ جانے والا ہوں آپ اگر شیف ہو کے جانا چاہیے تو اے بابو اور اے میں بینا دونوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں اے بینا تو دوستو آپ کے لئے بیلکل بیٹر اپسن رہے گا لگاتا ہے اچھا پرزرسن کر رہی ہے بیٹنگ میں دیکھا جائے دوستو جیس جسنا ہے گرینڈ لگ میں آپ ضرور موقع دے سکتے ہیں اچھی پلئر ہیں رانا کی ریسین پرزرسن اچھا نہیں چل رہا سالیاں دوستو بیٹنگ ٹھیک ٹھاک کرتی ہے بولنگ میں دو سے تین اوور ڈال رہی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ویکیٹ وغیرہ مل جائے تو سیف ہو کے چلیں گے یہاں سے ان کے بعد دوستو جیر دیویا جباردس پک رہے گی پونو کتن بھی دوستو ٹھیک ٹھاک پرفرم کر رہی ہے اب یہاں سے ایس سیا ہے دوستو یہ بھی دو تین پاریاں اچھی کھیل چکی ہے تو کسی کی بھی ٹائم رن لگا سکتی ہے تو گرینڈ لگ میں ایس سیا کو آپ ضرور سے ٹرائے کر کے چل سکتے ہیں گائن تھری دے بھی ہے دوستو زیادہ پرفرم کرنے کا موقع نہیں مل رہا سیم کنڈیشن اروسی کی ہے ان کے بعد اوڑ راؤنڈوں میں دیکھو گے دوستو سدھر نندن سب سے بیسٹ اور جبردست پیک ہے جے کیتھی اور انوشری دوستو تینوں کو بھی دوپ نہیں کر سکتے بیسٹ اوپسن ہے سیف اوپسن ہے ان کے علاوہ دوستو جے جبسا اور آر اونجو یہ دونوں بھی دوستو ایک جیسی سی پلیئر ہیں بولنگ دوستو ہر میچ میں یہ آپ کو کرتی نظر آنے والی ہے جبسا کئی بار دوستو پار پلے میں بھی تین سے چار اور ڈال جاتی ہے آر اونجو سے ٹیم کبھی دو تو کبھی چار اور ڈالواتی ہے ان دونوں کو ابھی تک ویکیڈ نہیں ملے لیکن گرینڈ لنگ میں دوستو دونوں پلیئر کو آپ تھوڑا تھوڑا ایک ایک ٹیم میں ضرور سے کور کر کے چلنا کبھی بھی ویکیڈ نکال کے دے سکتی ہے بولنگ میں ایسلینہ ایم ایلینہ دونوں کو ٹرائی کیا ہے ایسلینہ دوستو بیٹی میں موقع میں تو دس بار رن بنا سکتی ہے بولنگ میں بھی دوستو ایک آدھ ویکیڈ نکال سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو ایسلینہ کو یہاں سے ڈروپ کر کے اے بابو کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں یہ میری رسکی پک ہے ان کے بعد ایم ایلینہ کو میں ٹرائی کر رہا ہوں ان کے بعد دوستو میں نے نو ساتھ کو یہاں سے ٹرائی کیا ہے اور دوستو میں نے یہاں سے ایل نیتیا کو رکھا ہے باقی دوستو انجنہ ہے یہ بھی ویسے کوئی بیٹ پک نہیں ہے گرینڈ لیگ میں آپ موقع دے سکتے ہیں تین سے چار ور بولنگ کرے گی باقی دوستو کوئی خاص اپسن نہیں رہے گا تو دوستو یہ جو ہماری ٹیم رہے گی یہ ابھی کے لئے فائنل ٹیم نہیں ہے یہ صرف ایک ڈیمو ٹیم ہے فائنل ٹیم ہے وہ پوری طرح سے ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی اپ ڈیٹڈ ٹیم ہوگی وہ آپ کو شورلی ٹیلیگام میں مل جائے گی اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے لئے دو لنک ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے نیچے پروائیڈ کروا دیا ہے تو کلک کر کے آپ ٹیلیگام میں جور سکتے ہیں تو ابھی دوستو بات کریں کیپٹن وائز کیپٹن کی اس سے پہلے اگر ویڈیو کو اپنے لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کے میند اور موٹیویشن کیلئے ایک لائک جور کر دے اور چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں تو کپٹن میں تو دوستو یہاں سے سیادہ نندن سب سے بیٹس ٹی پک رہے گی ان کو تو بلکل بھی ریسک میں نہیں لے سکتے وائز کیپٹن میں دوستو دو اپسن رہیں گے ایک تو جے کرتی کر رہے گا جو کی ٹوپ وڈ میں بیٹنگ کرتی ہے تین سے چار اور بولنگ بھی کرتی ہے بیٹنگ دیکھو گے دوستو تو دس کانکڑا بھی کوئی خاص چھوڑ نہیں پائی یہ کافی سٹرگل کر رہی ہے بیٹنگ میں بولنگ میں یا تو ویکیٹ مل نہیں رہا ہے یا پھر دوستو دو سے تین ویکیٹ نکال رہی ہے یہ اپسن رہے گا اب دوسرا اپسن ہے دوستو ایک کمار انوشوری کا انوشوری نے دوستو سات میچ میں سے ایک ہی میچ ایسا رہا تھا جہاں پر ویکیٹ نہیں ملا باقی کے دوستو چھے میچ میں ہر میچ میں کبھی ایک تو کبھی دو تو کچھ میچ میں تین ویکیٹ بھی نکالی ہیں تو مجھے تھوڑا سا بیٹر اپسن انوشوری کا لگ رہا ہے کیونکہ یہ لگاتار کنٹینیو اچھا پردوسن کر رہی ہے لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے دوستو کی جے کرتی ہے وہ بیٹنگ بھی کر جاتی ہے بولنگ میں بھی کئی بار گچھوں میں بھی نکال جاتی ہے تو یہ دوستو میں یہاں پہ پروبلم رہنے والی ہے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کیپٹن وائز کیپٹن میں جا سکتے ہیں باقی اگر میں گرانڈ لگ کے بارے بھی بات کروں تو گرانڈ لگ میں دوستو یہاں سے اے میں بھی نا کوئی بیٹنگ کے طور پر کپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں بولنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم دیکھا جائیں تو دوستو یہاں سے اہل نیتیا ہے کئی بار اچھے ویکیٹ نکال جاتی ہے تو گرانڈ لگ میں ان کو بھی بنا سکتے ہیں باقی جو بھی میری اپ ڈیٹر ٹیم کپٹن وائز کیپٹن ہوگے وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تھینکیو فرینڈز all the best